بسم اللہ الرحمن الرحیم دن یاسین نے محمد بن سلمان سے سعودی دارالحکومت ریاض میں ملاقات کی اس موقع پر دونوں ممالک سربراہان نے معاہدوں پر دستخط کیے دونوں رہنماؤں نے ملکوں کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے عظم کا بھی اظہار کیا عالمی درجہ بندی میں سعودی عرب دنیا کی بڑی طاقت بن گیا بین الاقوامی سطح پر عسکری طاقتوں کا جائزہ لینے والی گلوبل فائر ویب سائٹ کی عالمی درجہ بندی میں سعودی عرب دنیا کی ستارویں بڑی طاقت بن گیا جبکہ مملکت کی فضائیہ دنیا کی بھارویں بڑی قوت بن گئی جس کے پاس آٹھ سو نوے لڑاکہ اور بمبار کسیر المقاصد تیار ہیں سعودی عرب ملازمت کا نیا معاہدہ غیر ملکیوں کے لیے ایک اور وضاحت جاری کر دی گئی سعودی عرب میں ملازمت کے نئے قوانین کا نفاذ چودہ مار سے ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ایک اور وضاحت جاری کر دی غیر ملکی خبری سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ نیا معاہدہ نیجی آداروں کے تمام غیر ملکی ملازمین پر لاغو ہوگا کارکنان نئے قانونی آن لائن پلیٹ فارم ابشر پر دیکھ سکیں گے نئے معاہدے سے متعلق دیگر نکات بتاتے ہوئے وزارت کا کہنا ہے کہ قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنان آجر کی منظوری کے بغیر بھی ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقل ہو سکتے ہیں حکومت کا رمضان ریلیف پیکج مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی گئی رمضان پیکج کے تحت یوڈیلیٹی سٹورز کو سات ارب ساٹھ کروڑ روپے دیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی وزیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ رمضان پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز کو سات ارب ساٹھ کروڑ رپے دیا جائیں گے ریلیف پیکج میں گھی پر ایک ارب تیس کروڑ کی سبسیڈی دی جائے گی جس کے بعد رمضان میں یوٹیلٹی سٹورز پر گھی ایک سو ستر رپے فی کلو دستیاب ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ازبکستان کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے جس میں واحمی دلچسپی کے امور خطے کی مجودہ صورتحال اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانت سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف اور ازبک وزیر خارجہ کی ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید بھی شریک تھے اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا آزبک وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے حلقہ اہنے 75 دسگا میں دوبارہ زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کی تاریخ تبدیل کر دی اب اس حلقے میں 18 مارچ کی وجہے 10 اپریل کو زمنی الیکشن کروایا جائے گا علامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انقاد کو شفا بنانے اور انتظامی امور کو فول پروف بنانے کے لیے پولنگ کی تاریخ تبدیل کر دی امریکہ کے آلا فوجی افسر نے خبردار کیا ہے کہ چین آئندہ چھ برسوں میں تائیوان پر چڑھائی کر سکتا ہے امریکی سینٹ کی آرمنٹ فورسز کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے ایشیا پیسیفک میں امریکہ کے آلا فوجی افسر ایڈمیرل فلیپ ڈیوڈ سن کا کہنا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ چین ایشیا میں امریکی فوجی طاقت پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے اور دوہزار پچاس تک چین امریکہ کی فوجی حکمرانی پر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے ایڈمیرل فلیپ ڈیوڈ سن کا مزید کہنا تھا کہ چین کی عظائم سے پہلے تائیوان واضح طور پر ان کے نشانے پر ہے میرا خیال ہے کہ آئندہ چھ برسوں میں چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے لادکانہ میں سرکاری گودام سے گندم کی پچیس ہزار سے زائد بوریاں غائب محکمہ خوراک کے سرکاری گودام سے گندم کی ہزار بوریاں غائب کر دی گئیں سرکل آفیسر انٹی کرپشن کے مطابق سرکاری گودام سے پچیس ہزار سے زائد گندم کی بوریاں غائب ہیں اور گزشتہ روز سے گودام میں چیکنگ کی جا رہی ہے انٹی کرپشن آفیسر نے بتایا ہے کہ سرکاری گودام سے مجموعی طور پر پچیس ہزار ساسو نینانوے گندم کی بوریاں غائب ہوئیں جن کی تلاش جاری ہے خیال ہے انٹی کرپشن آفیسر کے مطابق ڈی ایف سی کی شکایت پر انٹی کرپشن پولیس نے گزشتہ روز گودام پر چھاپا مارا تھا زمین پر قرار سے بھی پرانا شہابی پتھر دریافت انسانی تاریخ میں خود زمین سے بھی پرانا ایک شہابیہ ملے ہے جو اپنی فطرت میں آتش فشائی پتھر ہے اس کی عمر چار عرب ساٹھ کروڑ سال بتائی گئی ہے یعنی یہ زمینی تاریخ سے بھی بہت پرانا ہے واضح رہے یہ نایاب ترین پتھر کو الجزیرہ کے ریگستان سے تلاش کیا گیا بھارت اور بنگلہ دیش کو ملانے والے ایک پول کا افتتا بھارتی وزیر آزم نیندرہ موڈی نے بھارت اور بنگلہ دیش کو ملانے والے ایک پول کا افتتا کر دیا جو دونوں ممالکے درمیان تجارت کو فروغ دے گا عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم نیندرہ موڈی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھارتی ریاست ترپورہ اور بنگلہ دیش کے درمیان بہنے والے دریا پر تعمیر کیے گے پول میتری سیتو یعنی دوستی کے پول کا افتتا کر دیا کیا رہے آمدالفت کے علاوہ یہ پول تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا افغان امن عمل سے متعلق اجلاس 18 مارچ کو روس میں منقد کیا جائے گا ترجمان افغان مفامتی کونسل کا کہنا ہے کہ افغان امن عمل سے متعلق اجلاس 18 مارچ کو روس میں منقد کیا جا رہا ہے روسی وزارت خارجہ نے بھی ماسکو اجلاس کی تصدیق کر دی عالمی خبریسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق افغان مفامتی کونسل کے ترجمان فریدون خوازون کا کہنا ہے کہ ماسکو اجلاس میں افغان صدر اشرف غنی چیرمین قومی مفامتی ہائی کونسل غیر ملکی مندوبین اور طالبان نمائندوں کی شرکت متوقع ہے وزیراعظم نے ایف آئی اے میں ایک ہزار بھرتیوں کی منظوری دے دی وزیراعظم امران خان نے ایف آئی اے میں ایک ہزار سے زائد بھرتیوں کی منظوری دے دی نیوز ریپورٹ کے مطابق ایف آئی اے نے ایک ماہ قبل سمبلی وزارت داخلہ سے وزارت خزانہ اور وزیراعظم کو بجوا دی چین اور روس کا چاند پر تحقیقات کے لیے مشترقہ خلائی سٹیشن قائم کرنے کا بڑا معاہدہ تہپا گیا غیر ملکی خبری سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق روسی خلائی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی تنصیبات چاند کی سطح یا اس کے مدار میں کی جائیں گی جبکہ چین نے اسے اپنا بین الاقوامی خلائی تعاون کا سب سے اہم پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پروجیکٹ دلچسپی رکھنے والے تمام ملکوں اور عالمی شراکتداروں کے لیے کھلا ہے کرونا مریضوں سے ملنے پر بھی ہاؤس آئیسولیشن کا حکم سعودی عرب حکومت نے کرونا وارد سے متاثرہ مریضوں سے ملنے والوں کو بھی ہاؤس آئیسولیشن میں رہنے کے احکامات جاری کر دیا ہے وزارت سہت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی واقعہ نہ ہونے پر مزید سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں کسانوں کے احتجاج بھارت کی چیخیں نکل گئیں بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر برطانیہ نے معاملہ اٹھانے کا اعلان کیا تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں غیر ملکی خبریسان اتارے کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں متنازیہ ذریع قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو ساڑھے تین ماہ مکمل ہو گئے تاہم اب بھارت میں کسانوں کا احتجاج عالمی رنگ اختیار کر گیا جس پر بھارت نے شدید احتجاج کیا بھارتی کسانوں کی گونج برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئی برطانوی پارلیمنٹ میں کسانوں کے معاہدے پر وے منٹ تک بحث ہوئی جس پر برطانیہ نے معاملہ وزراء آزم کی ملاقات میں اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا ناسا کا مریخ مشن کامیابی سے جاری ناسا کا مریخ مشن کامیابی سے جاری ہے امریکی خلائی ایجنسی نے اپنے مریخ پر گئے مشن کی نئی تصاویر بھی شیئر کر دی امریکی خلائی ادارے نے تین ہزار تصاویر جاری کی ہیں کرونا وارس پاکستان میں اموات کی تعداد تیرہ ہزار تین سو چوبیس ہو گئی عالمی وبا کرونا وارس کے سبب پاکستان میں مزید تن تالیس اموات اور ایک ہزار سات سو چیاسی نئے کیسیز ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کے مطابق پاکستان میں کرونا سے موات کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار تین سو چوبیس ہو چکی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو سولہ ہو گئی اسلام آباد اور بنجاب کے ساتھ شہروں میں تعلیمی آدارے بند کرنے کا فیصلہ عالمی وبا کرار دیے جانے والے کرونا کیسز میں اضاف کے پیش نظر اسلام آباد اور بشاور کے ساتھ شہروں میں تمام تعلیمی آدارے اگلے ہفتے سے پندرہ دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر ان سی او سی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آزم کے معامل خصوصی برائے صحت فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی سیالکورٹ اور لاہور میں تعلیمی آدارے پندرہ سے اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دب تک کے لیے اپنا خیار رکھیا گا اللہ ہنگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی بائند آباد